جی کے میڈیا دیکھنے والے سبید عشقوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اس سمیے کے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے زلہ سامبہ سے آپ کو بتاتے چلے گی ایک بار پھر سے زلہ پولیس سامبہ کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور زلہ پولیس سامبہ نے اس بار ایک انٹر سٹیٹ کھیر وڈ سمگلر کو گرفتار کیا ہے یعنی کھیر کی لکڑی جو ہے سپلائی کرنے والا یہ سمگلر پولیس کے ہتے چڑھ چکا ہے یہ بڑی کامیابی زلہ پولیس سامبہ نے حاصل کی ہے اور ایک بڑی خبر اس سمیے کی یہ سامنے آ رہی ہے زلہ سامبہ سے آپ کو بتاتے چلے گی جس طرح سے لگاتار زلہ پولیس سامبہ کا ایک ہی موٹیو ہے کہ زلہ سامبہ سے کرائیم کو ختم کیا جائے کرمیلز کی دھرپکڑ کی جائے اسی موٹیو سے پولیس کام کر رہی ہے اور illegal activities کرنے والے یہ شرارتی تطویب بھی اب پولیس کی ریڈار پر ہیں اور پولیس ان تمام شرارتی تطویب کو under relevant sections of law کے دہت بک کر رہی ہے اور اسی طرح سے پولیس نے یہ interstate carewood smuggler کو بھی گرفتار کر لیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس کے طرف سے جو جانکاری مل پا رہی ہے کہ پولیس نے جس طرح سے اس پورے معاملے میں investigation شروع کی گھگوال پولیس station میں کیونکہ یہ معاملہ گھگوال پولیس jurisdiction کا ہے تو یہاں پر پولیس نے under section 379 IPC کے دہت اور اسی کے ساتھ ساتھ 26 Indian Forest Act کے دہت جو ہے یہ معاملہ دچ کیا گھگوال پولیس station میں اور آگے جو ہے investigation شروع کر دی اور اس کے بعد پولیس نے technical assistance لیتے ہوئے hectic efforts لگا کر پولیس نے اس interstate carewood smuggler کو گرفتار کر لیا یعنی illegal طریقے سے یہ care کی لکڑی کاٹ کر سپلائی کرنے والا یہ smuggler پولیس کے ہتھیں چڑ گیا پولیس نے اس کی پہچان بھی سانجا کی ہے دیپک شرمہ علیہ آز ماما سنا پورنچند ریزنڈا مہراج پور تحصیل مڑین ڈسٹک کٹھ ہوا کے روپ میں اس کی پہچان ہوئی ہے اور پولیس نے اس میں تمام کچھ اور چیزیں بھی سانجا کی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو smuggler ہے یہ گھگوال اور گھگوال کے آس پاس کے علاقوں سے care کی لکڑی جو وہ کاٹا تھا یعنی care کے پیڑوں کو کاٹا تھا اور اس کے بعد یہ لکڑی جو ہے وہ illegal طریقے سے سپلائی کرتا تھا پنجاب میں اور اس میں بتا جا رہا ہے کہ یہ اپنی گاڑی میں لوڑ کر کے یہ لکڑی جو ہے وہ پنجاب میں بیشتا سا جا کر illegal طریقے سے اور اس کے بعد smuggler کے اگر بات کریں تو یہ illegal طریقے سے یہ جو smuggling کر رہا تھا care wood کی یعنی care کے لکڑے کی تو یہ جو ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ smuggler کر رہا تھا گھگوال سے پنجاب بایا کٹھ ہوا ہوتے ہوئے تو یہ جو اس کا روٹ تھا تو اسی روٹ سے جو ہے پولیس نے تمام تتھےوں کی ادھار پر کاروائے کی کچھ تتھے کھٹا گئے evidences پولیس کے سامنے آئے اور اس کے بعد پولیس نے hectic efforts لگا کر اس interstate care wood smuggler کو گرفتار کر لیا ہے اب یہ سلاکوں کے پیچھے ہے اور پولیس آگے اس پر معاملے میں لگاتار investigation کر رہی ہے جس میں اگر بات کریں تو forest department بھی سنگیان لے رہے اور پولیس نے جس طرح سے ماملہ درج کیا تھا 26 Indian forest act کے دہت اس کے تحت بھی کاروائے کی جا رہی ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ under section 379 IPC کی دہت بھی پولیس جو وہ یہ ماملہ درج کر چکی ہے آگے اس پر معاملے میں investigation پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے تو موٹی بھی یہ کی ہے کہ crime کرنے والے نہیں بکشے جائیں گے یا پھر نشہ دسکر ہو وہ نہیں بکشے جائیں گے اور illegal activities کرنے والے بھی بکشے نہیں جائیں گے تو یہ پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اس انٹر سٹیٹ کیر وڈ سمگلر کو پولیس نے گرفتار کر لیا بڑی اپ ڈیٹ اس وقت کی سامنے آ رہی ہے زلہ سامبہ سے فلال گرنشی خجوریہ جیکی میڈیا کے لیے